السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو غوتہ کیا ہیں عید کے موقع پر مومنین اور مسلمان تمام تیاریاں کر لیں گے کپڑے بھی سلوہ لیں گے خوشبو بھی خرید لیں گے ٹوپی بھی خرید لیں گے اچھا جوتا چپل بھی لے آئیں گے اور عید کے دن بننے والی گھر میں ڈشوں کا بھی بہترین انتظام کر لیں گے لیکن اصل عید جو دو رکعت نماز عید ہے ان دو رکعت کے پڑھنے کا طریقہ نہیں سیکھتے اسی وجہ سے جب چھ زائد تکبیر عید کی نماز میں کہی جاتی ہیں تو بہت سارے لوگ تکبیر کہتے ہوئے رکو میں پہنچ جاتے ہیں یہ بڑی بے غیرتی کی بے حصی کی بات ہے اس لئے عید کی نماز کا طریقہ سیکھ لیجئے ابھی عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے یہ بات یاد رکھیں دونوں عید کی نمازیں یہ واجب ہیں تو سب سے پہلے نیت کریں گے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے کی کہ میں امام صاحب کے پیچھے عید الفطر کی یا عید الازحہ کی دو رکعت نماز پڑھنے کی نیت کر رہا ہوں اور جب امام صاحب نیت باندھ لیں گے ویسے ہی ہمیں بھی نیت باندھ لیں نہیں ہے نیت باندھنے کے بعد امام اور مقتدی سب کو سنا پڑھنا ہے سبحانک اللہم و بحمدی کا و تبارک اسموکا و تعالی جدوکا ولا الہ غیرک یہ پڑھنے کے بعد امام صاحب چھے تین زائد تکبیریں کہیں گے تین مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے پہلے دو مرتبہ جب کہا جائے گا تو کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے اور تیسری مرتبہ جب اللہ اکبر کہا جائے گا تو کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور ان کو ناف کے نیچے باندھ لیں گے جیسے نیت باندھتے ہیں پھر اس کے بعد امام صاحب قرات کریں گے الحمد شریف سورت پھر اس کے بعد روٹین کے مطابق ایک رکعت پوری ہو جائے گی دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہوں گے کھڑا ہونے کے بعد امام صاحب پہلے الحمد شریف پھر سورت پڑھیں گے سورت پڑھنے کے بعد رکو میں جانے سے پہلے تین زائد تکبیریں کہیں جائیں گے یعنی تین مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے گا تینوں مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھانے اور چھوڑ دینے ہیں اور چوتھی مرتبہ اللہ اکبر امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر چوتھی مرتبہ کہتے ہوئے ہمیں رکو میں چلا جانا ہے اور روٹین کے مطابق جیسے دوسری نمازیں ہوتی ہیں ویسے ہی نماز مکمل کر لینی ہے نماز مکمل کرنے کے بعد امام صاحب دعا کرائیں گے جہرن اور دعا کرنے کے بعد پھر خدبہ ہوگا خدبہ سنیں اور خدبے کے بعد نماز مکمل ہو گئی یہ بہت ایزی اور آسان طریقہ ہے اس لئے وہاں رکو میں چلے جانے سے بہتر ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر یا کسی سے معلوم کر کے عید کی نماز کا طریقہ ضرور سیکھ لیا کریں ورنہ تو وہاں پھر شرم سے مونی اٹھتا ہے کہ بتاؤ اس کو عید کی نماز نہیں آتی ویڈیو کو خوب شیئر کریں دوستوں سے اور ضرور یہ طریقہ سیکھ کر کے عید کی نماز کے لئے تشریف لائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ